سری کرنسن اور ارجن کا سمواد ہے راگنی کے اندر اور راگنی اس موقعے کی ہے کہ سنسر ویدن کا یوں دھو راتا ماہ بھارت میں ایک طرف کرن کا رت تھا دوسری طرف ارجن کا کرن کے رت کو ماما سلحاک رہے تھے تو ارجن کے رت پر تر لوکینات کرنسن بھگوان سارتی بنے ہوئے ہیں دونوں طرف سے بانڈ چلتے ہیں بار بار اپنے بانڈوں کے پرہار سے کرن کے رت کو ارجن کبھی سات قدم اور کبھی دس قدم پیچھ اٹھاتے ہیں لیکن جب بار بار اپنے رت کو پیچھ اٹھتا دیکھا کرن نے تو رن بھومی میں سوچ کرن کو نہ چلے کام ٹٹنے سے اب بے سک بے نا پار ہوئے شریف ستگر کے رٹنے سے ایک ماریا بانڈ کرن بلی نے ارجن بچ گیا کٹنے سے اور پھر ہوس بگڑ گے کرسن کے رت تین قدم ہٹنے سے کرن نے ایسا بانڈ چلایا کہ ارجن کے رت کو تین قدم پیچھ اٹھا دیا کرسن جی نے رت کو پیچھ اٹھتا دیکھا تو کہہ دیا رہے وہاں شاباس کرن کرن کے نام کی شاباسی سنی تو ارجن نے اپنے دھنس بانڈ لوک لی کرسن اور ارجن کے بیچ میں کس طرح سے سمواد ہوتا سنی راگنی میں ارجن بلکل آج ستروہ دن ہے دے کر کے تجھے سنتوشت کروں گا سڑی آئے سڑی آئے سڑی آئے موسیقی 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 سبا سیکیورت میرا تین قدم ہٹ جانے سے سبا سیکیورت میرا تین قدم ہٹ جانے سے ارے میں تو قیامان من میں دن کی ہوگی رات ارجن اس لن میں جب یو ڈھنگ ہے پھر آگے کیا حالات ارجن بے گڑ جانگے حوس سن لے راج کی ہے بات ارجن مکسے دیوں میں کارڈ ہارڈ پھیل ہو تیرا پلکاری مروں گا بدلا تو یہ بھید موسیقی 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 کے اندر آ جائیں تو ان کے بھی سر کو دھڑ سا لگ کاٹ دے گا جی تجھے پہ ایک کرن کے ایک بان کا مقابلہ تو ڈھنگ سے نہیں ہو رہا تو سو کرنوں سے کیا لڑائی لڑے گا پر پھر بھی جاننا چاہتا ہے تو کہیں آپ کے بتاؤں گا تجھے یہ تو ایک کرن مہنے یہ تو ایک کرن مہنے سو کرنوں سے بھی نہیں ڈروں تین لوگ پاچھے ہٹ گے بات کہاں کھرتے میں دھروں دیا نہ دکھائی کیسے میں یقین کروں کی آنا دکھائی کچھ بھی کیسے میں یقین کروں میں ہنومان رتھ کی برجی میں ہنومان رتھ کی برجی میں بل اس کا بھی جھاڑ دیا سیسناگ سیسناگ رتھ کے پائیوں میں تیرا پھر بھی رتھ اکھاڑ دیا تین لوگ میرم ہوگے اندر دیرم ہوگر سنن پھار دیا تین لوگ میرم ہوگے اکھر خوکے سنن پھار دیا دیا ہو دیکھ کے بھولے گیا او سان بان گرہ کپ گیا تین لوگ میرم ہوگے اکھر خوکے سنن پھار دیا تین لوگ میرم ہوگے اکھر خوکے سنن پھار دیا سو کرنوں سے لڑنے کی گہرہ تھا ارجن دیکھ ہنومان رتھ کی برجی میں بل اس کا بھی جھاڑ دیا سیس ناغ رتھ کے پائیوں میں تیرا پھر بھی رتھ اکھاڑ دیا تین لوگ میرے مہوں کے اندر پھر مہوں کرشن نے پھار دیا ارجن ہنومان جی رتھ کی برجی کو پر بیٹھے تیری رکشہ کر رہے ہیں سیس ناغ رتھ کے پائیوں کو یک گھومی کے اندر جمین میں جھکڑے ہوئے ہیں اور مکھ کھول کر کے دکھا دیا دیکھ تینوں لوگ میرے اندر سمائے ہیں یہ تین لوگ کی ناغ سری کرشن جی بھی تیرے رتھ ور بیچ میں سارتھی بنا بیٹھائے پھر بھی کرن کے بانوں نے تیرے رتھ کو اپنے بان کی شکتی سے تین قدم پیچھے اٹھا دیا اگر ہنومان جی نے سیس ناغ نار کرشن جی نے تیرے رتھ کا ساتھ چھوڑ دیا اور کرن بلی کا بان چل گیا تو تیری کیا دسہ ہوگی سمجھ سکتا ہے تو ارجن آئیے کوئی بات دماغ میں مہراج واقعی کرن بہادر ہے اور دور دور تک نامی مچھر کے سامان لگیں یہ پانڈ عویس کے سامنے ابھی تو سو کرنوں کو مارنے کے لئے کہہ رہا اب ترنت ایک دم مچھر دانی پکل لی مہراج آپ نے جو مجھے وستار سے بات بتائی ہے سمجھا کر کے گنوں کو میرے دماغ میں اتارا ہے تو میں اچھی طرح سے سمجھ گیا ہوں کہ کرن سے بھی جے پانا کوئی مجاک نہیں لیکن آپ سے ہاتھ جوڑ کر کے ایک میں نمر نمیدن کرتا ہوں کیا کئی سرن چھت پر کے اندر میری جیت کا راستہ مجھے دکھائیے اور اس کرن سے میرے پرانوں کی رکشہ کری جیت کا مارگ جاننا چاہتا ہے سری کرشن جی مہارات نے جیت کا مارگ آرجن کو بھی بتایا ہمارے اور آپ کے لئے بھی بتایا کہ جیت تو ہوتی ہے لیکن جیت کب ہوتی ہے جیت کیسے ہوتی ہے چوتھیک علی میں سننے کے کیسے بنا موسیقی بھونوں نا ایسا نجان میری کرن سے بچا دے درمون بھونوں نا ایسا نجان میری کرن سے بچا دے درمون جیت اور ہار رن میں جیت اور ہار رن میں اپنے کرم کی ہوگی راج بل اٹھاؤ بان بات کیا شرم کی ہوگی لڈن سنگھ لڈے جارن میں جیت تو دھرم کی ہوگی لڈن سنگھ لڈے جارن میں جیت تو دھرم کی ہوگی چت چن تانے میٹ رے میٹ رے دے چت چن تانے میٹ پیٹ کرن ڈے سیم میں سرم مرآ sizes مروں گا بطلا دو یہ پھیت پھیت ہے یہ ارجن اوہاری مروں گا بطلا دو یہ پھیت